السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے لئے تو خوشی کی بات ہے خوش خبری ہے لیکن میں اپنی خوشی میں آپ لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے وہ خبر یہ ہے کہ پندرہ سولہ سترہ جولائی کو یعنی آنے والے جمعہ جمعہ سنیچر کو میرا گجرات کا سفر ہے چونکہ یہ میرا گجرات کا پہلا سفر ہے پیتالیس سال کی عمر ہونے کو آئی ہیں اب تک گجرات کے سرزمین پر قدم نہیں رکھا تو یہ میرا پہلا موقع ہے اس لئے میں بہت خوش ہوں اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے گجراتی بھائیوں سے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے گی اس لئے بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور بہت سارے بزرگان دین وہاں پر ماشاءاللہ رہتے ہیں تو ان سے ملاقات کا موقع مل جائے گا آپ لوگوں کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ دعائیں کریں کہ ہمارا یہ سفر آسان ہو ہم خیریت سے جائے اور خیریت سے آئے پتہ نہیں یہ ویڈیو سننے والوں میں کون اللہ کا بندہ اور بندی ایسے ہوں گے جن کا اللہ کے ساتھ قریبی تعلق ہوگا جو اللہ کے بہت مزدیک ہوں گے اور وہ ہمارے لئے اگر ہاتھ اٹھا دے تو ہمارا سفر آسان ہو جائے گا مزید سفر کی ڈیٹیل اور تفصیل جاننے کے لئے آپ اس ایمیج کے اوپر جو مفتی صاحب مفتی آصف صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے ان پر آپ کانٹیک کر کے ان سے سفر کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار واقعات میرے ساتھ میری زندگی میں ایسے عجیب ہوئے جو آج تک مجھے یاد ہے بڑے حیران کر دینے والے واقعات ہیں جو مجھے آج تک یاد ہے میں ان سے ڈرتا بھی ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں سب سے پہلا واقعہ ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا تو میں نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ نوجوان بتاؤ یہ چراغ میں روشنی کہاں سے آئی جیسے ہی میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی تو اس نے پھوک مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا حضرت روشنی جہاں سے آئی تھی وہاں چلے گئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوابی پر آج تک حیران ہوں نمبر دو یعنی دوسرا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دس یا بارہ سال کی لڑکی کہیں سے آ رہی تھی اس کی ایک بات نے مجھے حیران کر دیا کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی بارش ہوئی تھی اور ابھی ابھی ہی تھمی تھی زمین گیلی تھی اور میں مسجد جا رہا تھا اور وہ لڑکی بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ بچی ذرا سمل کے قدم اٹھانا بارش ابھی ابھی ہوئی ہے کہیں فسل نہ جاؤ جب میں نے اس سے یہ کہا تو اس نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ حضرت میں فسل گئی تو صرف مجھے نقصان ہوگا آپ ذرا سمل کر قدم اٹھائیے گا کیونکہ اگر آپ فسل گئے تو آپ کے ساتھ پوری امت فسل جائے گی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کی یہ بات آج تک مجھے یاد ہے اور میں ڈرتا ہوں اور اللہ سے دعائیں مانتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان پر اور دین پر استقامت اتا فرما تیسرا واقعہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک مخنص کو دیکھا جسے عام زبان میں ہجڑا کہتے ہیں جب اسے پتا چل گیا کہ میں نے اسے پیچھان لیا ہے تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت میرا راز دنیا والوں پر نہ کھولنا کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ تمہارے رازوں پر بھی ایسا ہی پردہ ڈالے گا حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی بات اس مخنص کی بات آج تک مجھے یاد ہے اور میں ہمیشہ لوگوں کے عیبوں پر ان کی کمیوں پر اور ان کی برائیوں پر پردہ ڈالنے کی اور ان کو چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں چوتھا واقعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے ایک عورت کھلے سر کھلا چہرہ روتے ہوئے گزر گئی اس آدمی نے سلام پھیرا اور وہ نمازی اس عورت پر بڑا ناراض ہوا بڑھ بڑھانے لگا غصہ کرنے لگا کہنے لگا کہ اے عورت تجھے شرم نہیں آتی تیرا دھیان کدھر ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے سامنے سے ننگے سر اور کھلے چہرے سے تم گزر گئی میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا تمہیں کچھ حیاء ہے یا نہیں دھیان کدھر ہے تمہارا اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی پھر کہنے لگی کہ دیکھو میرے بھائی میرے شہور نے مجھے آج ہی طلاق دی ہے میں اس وقت بہت غم میں ہوں غم زدہ ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے سے گزر گئی مگر میرے بھائی میں حیران اس بات پر ہوں کہ میں میرے شہور سے اتنی محبت کرتی ہوں اور اس کی محبت میں اتنی گرفتار تھی کہ مجھے آپ کے سامنے سے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا لیکن میرے بھائی تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو اور کیسے اپنے پروردگار کے سامنے دھیان سے کڑے ہو اور کیسے تم تمہارا خشو خضو کہاں ہیں تم نماز پڑھ رہے تھے تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا میرا چہرہ دیکھ رہے تھے تمہارا دھیان کدھر ہے تم اللہ کی محبت میں کیوں گرفتار نہیں ہوئے کہ تمہیں کسی کا پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات آج تک مجھے یاد ہے اور میں اپنی نمازوں میں خشو اور خضو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کرتا ہوں ہم نے اس واقعے سے چار باتیں سیکھی پہلی بات ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر شئے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والی ہے دوسری بات ایک ذمہ دار آدمی کو چاہیے چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو لیکن معاشرہ اور سماج اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس کی ایک غلطی پورے سماج کو بگار سکتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہوں کے پھیلنے کا ذریعہ مت بنو ہو سکتا ہے کہ کل تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو لیکن تمہاری وجہ سے جو بگڑا ہوا ہے وہ تمہاری آخرت کو برباد کر سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے گناہوں پر برائیوں پر عیبوں پر اللہ نے پردہ کیا ہوا ہے ستاری کی ہوئی ہے ہمیں بھی دوسروں کے گناہوں پر ان کے عیبوں پر ان کی کمیوں پر ان کی برائیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری نمازیں عادتا نہیں عبادتا ہونی چاہیے خشو خضو کے ساتھ ہونی چاہیے اللہ کا دھیان ہونا چاہیے میں آج کی بات اللہ ماہ اقبال کی چند لائنوں پر ختم کرتا ہوں کہ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال کافر بنا دیا ہے لوگوں کو دو دن کی محبت نے کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال نماز بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک کے لیے دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی